اسلام علیکم ناظرین ناظرین پریگننسی حاصل کرنا ہر عورت کا عیم ہوتا ہے ہر عورت کے لئے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہو جائے اور اس کے جوہنا گود میں اللہ تعالیٰ لڑکی یا لڑکا دونوں پھولوں میں سے ایک پھول ڈال دے اب ناظرین پریگننسی جوہنا جب ہو جاتی ہے تو عورتوں کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کی جوہنا پریگننسی ضائع نہ ہو جائے آج کی اس ویڈیو میں ناظرین میں آپ کو پریگننسی ضائع ہونے کی کم سے کم چھے علامت ایسی بتاؤں گا اگر یہ علامت آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ نے قبل اس وقت ٹائم سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے ان کو یہ تمام باتیں بتانی ہے اگر یہ علامت آپ میں پائی جاتی ہیں تو ناظرین اگر یہ علامت آپ میں ہوئی تو آپ کے پریگننسی کو خطرہ ہوگا اپنے لازمی طور پر جو ہے نا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دے سی اربل ٹیوب پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ناظرین ویڈیو پر ایک چھوٹا سا لائیک بھی لازمی کر دیں ناظرین جو سیپٹم نمبر ون ہے وہ ہے سیور بیک پین یعنی کہ شدید کمر درد ناظرین اگر آپ کو ارلی پریگننسٹی ڈیز میں کمر درد سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ کمر درد اس طرح کہہ کمر سے اٹھتا ہے اور آپ کے نیچے والے بیلی میں جو ہے نا وہاں پر جا کر آپ کا یہ پین ختم ہوتا ہے تو ناظرین یہ درد وہاں سے اٹھتا ہے اور نیچے بیلی پیٹ کے نیسل حیثے میں جا کر ختم ہو رہا ہے تو ناظرین یہ آپ کے لئے ایک خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے تاکہ آپ کی جو ہے نا اس سے مسکرنج بھی ہو سکتا ہے تو ناظرین آپ نے اس صورتحال میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے ناظرین اس کے علاوہ جو سیکنڈ پریگننسٹی جو ہے نا پریگننسٹی زائیں ہونے کی علامت ہے وہ ہے پیٹ میں درد اگر آپ کو بہت زیادہ شدید پیٹ درد ہو رہا ہے آپ سے پریگنٹ آپ ہو چکی ہیں تو یعنی کہ ارلی فرسٹ ویکس میں ہی آپ کو یہ درد سٹارٹ ہو چکا ہے بیلی میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے اور یہ پین آپ کے ناف کے درمیان میں ہو رہا ہے تو ناظرین تب آپ نے اس صورتحال میں بھی ڈاکٹر سے رجوع لازمی کرنا ہے اب ناظرین یہ ہے تیسری سیپٹم وہ ہے اصلی کھنچاؤ ناظرین اس طرح کا کھچاؤ جو کہ آپ کو پیریرز میں محسوس ہوتا ہے آپ کو پین ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو انا عجیب طرح کا پیٹ کے اندر کھچاؤ محسوس ہوتا ہے یا کہ دم آپ کا پیٹ میں مروڑے ٹائپ کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں تب بھی آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا ہے ناظرین چوتھی علامت جو ہے وہ ہے وائٹ پنک مسکسٹین یعنی کہ گلابی مائل رتوبت کا آپ کا جانا پرائیوٹ پارٹ سے خارج ہونا اب ناظرین اس کے علاوہ براؤن اور وائٹ ریڈ بلیڈنگ آپ کو یا بھوری یا پھر تیز سرخ رنگ کی بلیڈنگ چاری ہو چکی ہے پرائیوٹ پارٹ سے تو ناظرین تب بھی آپ نے یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے آپ کو بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے اس سے تب آپ نے لازمی ڈاکٹر سرجو کرنا ہے ناظرین آخری سپٹم جو ہے وہ ہے ویٹ لاؤس اب ناظرین ویٹ لاؤس ہونے کا پرائیوٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے میں آپ کو اس بات کو اپنے تھوڑا سمنا ہے ناظرین امومی طور پر پر پرائیوٹ میں ہر عورت کا وزن گھین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ویکس بھائی ویکس کا وزن بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب ناظرین اگر آپ کا وزن بڑھنے کی وجہ ہے پرائیوٹ میں کم ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تب آپ نے ڈاکٹر ساتھ لازمی رجوع کرنا ہے یہ آپ کے پرائیوٹ کو خطرہ لاحق کر سکتی ہے دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن اگر میری ویڈیو اچھے لگتا تو ویڈیو پر لائک شیئر کمیٹ ضرور کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ